ویل گائز یہ ڈی آئی وائن ماسک آپ کے سنٹین کو ریموف کرے گا آپ کے اگر پمپلز وغیرہ ہیں اسے بھی جو ہے ختم کرے گا اور اگر آپ کے فیس پر اپن پورس کی پرابلم ہے بلیک ایٹس کی پرابلم ہے وائٹ ایٹس کی پرابلم ہے اسے بھی دیرے دیرے ختم کرے گا تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سکن پر بہت زیادہ ڈالنیس وغیرہ ہو گئی ہے یا پھر جن کی سکن پر بہت زیادہ سنٹین کی پرابلم ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے سوک چکے ہیں اور یہ دو تین دن میں ہی آپ کے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اچھی طرح سے آپ نے انہیں ڈرائے کرنا ہے اور یہاں پر میں انہیں کرنے والی ہوں گرائنڈ تو گرائنڈ کرنے کے لیے آپ کو جتنا آپ چاہیں جتنی کونٹیٹی اتنی آپ بنا سکتے ہیں اور روز کے پیٹلز جو ہیں اگر آپ کے سکن پر ڈالنیس وغیرہ ہو گئی ہے وہ بھی ریموف کرتی ہے اور اگر آپ کے فیس پر ایکنی کے نشانات وغیرہ ہیں تو اسے بھی ختم کرتی ہے پلس پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کے سکن پر اگر کوئی بھی ایکنی وغیرہ ہے یا پر بلیک ہیٹس وغیرہ ہیں تو انہیں بھی آہستہ سے آہستہ آہستہ کر کے ختم کرتی ہے مطلب کہ ایک دم سے ختم نہیں کرتی آپ نے اسے کنٹینیسلی یوز کرنا پڑے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے انہیں گرائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اورنج کے پیلز وہ بھی میں نے ڈرائ کر لیا ہے اور آپ نے وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائ کرنے ہیں اورنج کے پیلز کیا کرتے ہیں آپ کے سکن پر جتنا بھی سنٹین وغیرہ ہوگا اسے ریموف کریں گے یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں سنٹین وغیرہ کے لئے تو آپ نے انہیں بھی اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اور گائز آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے گرائنڈ ہو پلس یہ آپ کا سکرپ بن جاتا ہے تو آپ نے اسے زیادہ اپنے فیس پر جو ہے زیادہ ہارڈلی مساج نہیں کرنا آپ نے بہت ہی لائٹلی مساج کرنا ہے ان کا تو یہاں پر یہ جو ہے میرے دونوں انگریڈینز گرائنڈ ہو چکے ہیں اب میں نے اس ماسک کو بنانے کے لیے یہاں پر لیا ہے ٹاماٹو کا جوس اور اس میں میں نے جامل کا آٹا مکس کیا ہے اور تھوڑا سا جو میں نے ابھی گرائنڈ کیا اورنج کے پیلز اور روز پیٹلز تو میں نے دونوں کو جو ہے مکس کر لیا ہے اب یہ دینوں چاروں چیزیں مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو نیٹ ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر روز وارٹر کی جگہ آپ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو یہاں پر میں اسے کرنے والی ہوں اپلائے تو اپلائے کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے فیس کی کر لیں کلینزنگ اچھی طرح سے اور اگر آپ سٹیم لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں لیکن سٹیم لینے کے بعد آپ اسے مساج نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ بنا سٹیم کے اپلائے کرنے والے ہیں تو آپ نے مساج کرنا ہے اس کا اور گائز یہ بہت ہی اچھا والا سکرپ بن چکا ہے تو اگر آپ کے فیس پر دیرڈ سکن وغیرہ ہے تو اسے بھی ریموف کرتا ہے سو گائز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اسے اپلائے کرنے کے بعد یہاں تو آپ پہلے مساج کر لیں مطلب کہ جیسے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں تو ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں تو آپ پہلے مساج کر لیں یا پھر آپ اسے چھوڑ دیں ویسے ہی جب یہ ڈرائے ہو جائے تب آپ نے اپنے ہینڈز کو ویٹ کر کے اسے مساج کرنا ہے تو دونوں اپشن سے آپ کے پاس جو آپ کو ٹیک لگے آپ ویسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے اچھے سے سکرپ کر رہی ہوں اپنے فیس پر اور اور یہاں پر میں نے ویڈیو کو کر لیا ہے تھوڑا سا سپیڈ میں تو آپ نے بلکل آرام آرام سے کرنا ہے آپ نے سپیڈ بالکل بھی نہیں دینی اور یہاں پر یہ میں نے جو ہے اسے اپلائے کر لیا ہے اور گائز اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ سے آپ بھی اپلائے کریں اور ایک ویک تک آپ نے ریگلرلی سے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپلائے کر سکتے ہیں سو گائز اس کے ریزلٹس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی